کیوں قرآن جب بھی پڑھو گے ذکر ان کا سامنے آتا رہے گا ذکر سامنے جب آتا رہے گا کربلا یاد آتا رہے گا کربلا یاد آئے گا تو وعداد ہے کربلا یاد آئے گا اور اسی وعداد میں ننے ماجون آزہر یاد آئے گے علی اکبر یاد آئے گے قاسم یاد آئے گے عوضہ محمد یاد آئے گے حضرت حباس یاد آئے گا سارے شہی چوہدہ یاد آئے گے ورنہ تو اس کا قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا قرآن کو سمجھ کر جان کر پڑھو عشانہ کے قرآن کو اسی طرح پڑھتے چلے نظر دوتا میں نہ پڑھتا ہے کتنی آیات ان کی شام میں ناجر ہوئی ہیں قرآن میں کتنی آیات ناجر ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شام قرآن میں پنجت نے پاک کی شام قرآن میں کھانا کھانا تیار ہوا پانچ روٹیاں بنیں کیونکہ یہ منت تھی ان کی حسنین و کرمن شفا پائیں گے بخار سے روزے رکھیں گے تین روزے اب منت ہم بھی رکھتے نا فرق اتنا ہے ہم اپنے بڑوں سے کرتے ولیوں سے وہ تو ولیوں کے سلطان ہے وہ ولیوں سے یہ بھی بولتے نا دیکھیں انہوں نے منت تو اللہ سے کی ہے تم بھی اللہ سے منت کر رہے بھائی وہ تو ولیوں کے سلطان ہے ان سے بڑا کونسا ولی ہے غوث و قتل تو صحابی کے درجے کو نہیں جا سکتا تو علی کے درجے کو کیا جائے گا علی تو دادا ہے وہ شعظم کے تو ان کا پوتا سلطان الولیاء ہے تو دادا اس لئے ہم ولیوں سے منت کرتے لیکن منت جو بھی کرو گے اس کو وفا کرو یہ بھی قیدہ بتایا قرآن نے بعض منت کریں کام ہو گئے چھوڑ دیئے یہ بے وفائی ہے غدائی ہے باقی بن جائیں گے تین روزے کدھر ہے پہلے دن ہوا روٹیاں پکی افتیار کے لئے بیٹھے دروازے پر آیا دستک دیا اے نبی کے گھر والوں میں بھوکا ہوں مسکین ہوں اللہ کے نام پہ دے دو کتن روٹیاں تھی ہوئی کدھر ہی تھی پانچ ہی تھے نا کھانے والے بھی پانچ پانچ کون تھے مالوں آپ کو حضن حسین فاطمہ علی اور ان کے گھر کی باندھی آرے ان کے باندھیوں کا مرتبہ دیکھو ہوئی کیا شاہ میں ہوں ان کا ذکر بھی خوران کر رہا ہے اب سننا تھا علی نے اٹھا کر روٹی سائل کو دی ہوگی نا بات چار روٹیوں میں گزارہ کر لیتے ہیں علی کو دیکھا فاطمہ نے دیتی ہے جب ماباپ کو دیتے ہوئے دیکھا سخاوت کرتے ہوئے دیکھا تو بچوں نے ہم کیوں ٹھہرے ہم بھی دیتے ہیں جب چاروں کو دیتے ہوئے دیکھا باندھی نے بھی سوچا جب میرے مجھے کھلانے کھپالنے والے یہ دے دیتے ہیں تو میں کیوں ٹھہروں میں بھی دیتوں کو بھی دیتے ہیں پہلا دن گدرا دوسرا دن پھر آواز یہ گنبی کے گھر والو میں یتیم ہوں بے سہارہ ہوں اللہ کے نام پہ دے دو پھر اسی طرح پانچ روٹی ہیں وہ روزہ بھی پالی ونی پر کھجور کے ساتھ گئے ہیں تیسرے دن بھی ایسا ہوا میں عصیب ہوں خیدی ہوں کوئی سہارہ نہیں ہے پانچ روٹیاں دیتی ہیں اب یہ ذکر کون کر رہا ہے کون کر رہا ارے سورت دہر پڑھ کر دیکھو نا یہ قرآن کر رہا قرآن کس کی کتاب اللہ کی اس لیے میرے نبی نے فرمایا میری اہلِ بیت قرآن سے جدہ نہیں ہے قرآن اہلِ بیت سے جدہ نہیں ہے ان دو لوگ کو تھامو قرآن پڑو تو اہلِ بیت یاد آئے اہلِ بیت کو دیکھو تو قرآن یاد آئے آخری بات ایک بات چھوڑ دی تھی مہت کافی ہو گئے آپ لوگ بھی بیدکہ صاحب چھوڑتے نہیں کہا رہے بہا بولتے ایک چھوٹی سی بات بولتے جائے لے لوں گا اب حضرت تقریف ہو گئی ہے آپ کو بہر ویٹ کر سوڑے باپ نے بیٹے کے بلکانی وہاں سے آئی کہاں سے آئی ہے اب اللہ نے فرمایا بی زباہ عظیم اے ابراہیم یہ زباہ عظیم ہے جو قابل قبول ہو گئی دنبا افضل ہے اسماعیل افضل ہے کون افضل ہے بھئی اسماعیل نبی ہے نا ہے نا وہ نبی اب آو دنبا وہ نبی ایک نبی نبی کے گلے پر خنجر رکھے زباہ عظیم اللہ نہیں بولا دنبا کٹا تو بولا زباہ عظیم تو معاملہ کیا ہے اے ابراہیم بچائے رکھو اے ابراہیم بچائے رکھو کیونکہ اسماعیل کی پشت سے میرا نبی آنے مارا ہے یہ نبی کا صدقہ ہے اسماعیل کے گلے پر خنجر نہیں چلا کیا مجال خنجر کو چلا نے جبکہ ہمارا نبی میرے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں زبیہین کا بیٹا ہوں زبیہین کا بیٹا ہوں یہ میری وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر خنجر نہیں چلا تھا کیونکہ ہمارے نبی کو آنا تھا اب اللہ کا وعدہ وعدہ ہے زبیہین عظیم ہونا ہے تو کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے مطبوں میں یاد رکھو یاد رکھو مطبوں میں نبوت نبوت سے بڑی رسالت ہے نبوت اور نبوت سے بڑی رسالت ہے اور رسالت کی تاج شہادت ہے حیش محال اللہ رسالت کی تاج کیا ہے بھئی شہادت ہے اسی لئے میرے نبی نے فرمایا اے اللہ جو تُو نے نبوت اور رسالت دی ہے وہ شہادت بھی دے دے مگر خدا نے فرمایا خدا نے فرمایا کہ کیا اے نبی تیری جان کی حفاظت کرنے والا لوگوں سے میں لوگوں سے میں تُو نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے الحسین منی والحسین میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے اور یہ شہادت یہ رسالت کا اتاج ہے یہ شہادت ہے میں تیرے حسین کے حق میں لکھ دیتا ہوں وہاں شہید حسین ہوگا اور شہادت تیری ہوگا آئے اللہ زمانہ دیکھے گا وہاں حسین شہید ہوا ہے زمانہ دیکھے گا کہ حسین کا تنصف سجدہ ہوا ہے مگر حقیقت یہ تیری شہادت ہے یہ تیری شہادت ہے اس لیے میرے نبی یہ مرتبہ میں نے کسی نبی کو نہیں دیا ابراہیم سے بچایا اسماعیل سے بچایا اور تیرے نسل میں تیرے نسل میں جو تو نے بیٹا بنایا اسی بیٹے کے حق میں لیا یہ شہادت اسی میں ہے یہ مرتبہ تیرے ہی خاندان کو ملنا ہے تیرے ہی خاندان میں رہنا ہے اور اسی مرتبے سے تیرا خاندان عالی بننا ہے بھار اللہ یہ مقصد تھا اور مقصد ہے بھار اللہ یہ کار مقصد ہے اب ہمارے بردن صاحب کہے تھے حضرت اصغرب علی جو شہید ہو گئے چھ مہینے تین مہینے چار مہینے مختلف رواب ہے کہ نہیں کیوں شہید ہو گئے تو ہم جانتے ہیں علماء سناتے ہیں کہ پیاس کی شدت سے کس سے بھئی پیاس کی شدت سے کیا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم یہ کون سے خاننا کر جا ہے یہ کونسے خاندان سے تعلق ہے اس کا اس کا خاندان کونسا ہے نانی کون ہے نانا کون ہے اس کا دادا کون ہے اتنا بھی نہیں جانتے اتنا بھی نہیں جانتے چلو میں تھوڑا الگ ہٹ کر میں آپ لوگوں کو سناوں گا چاہے علماء جو مجھے سمجھنا ہے سمجھنے بس اتنا میں کہوں گا کہ ازغر پانی کی پیاس سے نہیں رو رہے تھے سوالاللہ سوالاللہ حضرت ازغر پانی کی پیاس کی شدت سے نہیں رو رہے تھے رو رہے تھے کہ مجھے نیچے سلااؤ کہاں سلااؤ اب بچہ روتا ہے تو سلااتے کوئی نیچے سلااتے چھوٹا ماسوں بچہ رو رہا تو ماں اٹھا لیتی نانی اٹھا لیتی دادی اٹھا لیتی یا باپ اٹھا لیتا یا دادا دھر کے بڑے ہیں اٹھاتے سمجھانے چاہتے ہیں ہوتے ہیں ایک بار نیچے سلا دیتے ایک بار نیچے سلا دیتے حضر کا رونا بند ہو جاتا ہے حضر کا رونا بند ہو جاتا ہے کیوں؟ بی بی حضر علیہ السلام میں اسی روتے ہوئے بچے کو نیچے سلا دیا تھا حضرت اسماعیل کو سلا دیا تھا حضرت اسماعیل روتے ہوئے یعریہ رگر رہے تھے تو اللہ نے یعریوں کے پاس زبزب کو نکالا یہ اسی خاندام کا چشم و چراغ و پھول گربرا کی دھرتی پر اگر وہ یہ دیا گربرا کی دھرتی پر ماتا تو وہ ہی بھی زبزب نکالا تھا یہ حکمت خدا بندی تھی کہیں نیچے سلا دیں تو پھر دوسرا زبزب کہاں پیدا کریں اسی لئے مہر فراد دعائے کرتا لہا اسی لئے کہتے ہیں نا علماء لبِ حسین کے لئے فراد ترستا تھا یہی دعائیں کرتا تھا اے اللہ ان کے لبوں سے میں لگ جاؤں ان کے لبوں سے میں لگ جاؤں ان کے لبوں سے میں لگ جاؤں اگر ایسا نہ ہو کہ گرمہ نہ لگ سکو تو پھر دوسرا ناہر یہاں پیدا ہو جائے اس دادا کی سنت کیونکہ وہ بھی معصوم تھے تین مہینے کے یہ بھی معصوم ہیں بھار اللہ بھار اللہ وہ بھی نبی کی نسل ہے نبی ہے یہ بھی نبی کی نسل ہے رکھتے جگر ہیں وہاں نبی کا ایک مرتبہ ہے یہاں مرتبہ نبوت کے سردار کا ہے آخا کا ہے کائنات کے سردار کا ہے تاجدار کا ہے علی مولا کا ہے فاطمت زہرا کا ہے آزد حسن و حسین کا ہے اتنے مرتبے رکھنے والے ازگر پانی کے بندوں کو در چلیے دوسری بات یہ حکماتیں خودا بندی چھ کیا تھی یہ حکماتیں ہاں خودا بندی چھ اب وہ حسین کا بیٹا والا گود ہی میں شہید ہو گیا مگر دشمنہ پر رحم نہیں آیا کیونکہ ان کے آنکھوں پر بردے پڑے تھے حقانیت نظر نہیں آگی تھی کیونکہ وہ اپنی طاقت پر اکڑے تھے وہ سمجھتے تھے سب کچھ ہماری طاقت ہے مگر حسین حسین کا دھرانا حقانیت پر تھے حق ادھر تھا طاقت ادھر تھی مگر جیت حق کی ہوتی ہے طاقت کی ہے بھوکے پیسے رہو کر شہید ہو کر بھی حسین صبح ایامت تک جید گئے ہیں باویس ہزار کا لشکر رکھ کر کھا پی کر بھی مرگ یزیج مرتا ہے مرتا شب قیامت تک اس کو مارنے والے ہیں گالیاں دینے والے وہ جیت کر بھی ہار گیا ہار کر بھی جیت گئے کیونکہ حسین مومنوں کے سینے اور دل میں رہتا ہے حسین کی یاد مومنوں کے سینوں سے نکال ہی نہیں سکتے ارے وہ حسین اسلام پر احسان ہے حسین کا دین پر احسان ہے حسین کا ایمان والوں مومنوں پر احسان ہے حسین کا سب سے بڑا احسان دین اور اسلام کو بچانے پر ہے حسین اللہ یہ حسین یاد سمجھنا کربلا میں سر دے کر بچایا ہے نہیں بچپن میں ہی نانا کے کندھے پر بیٹھ کر بچایا ہے حسین اللہ بچپن میں نانا کے کندھے پر بیٹھ کر بچا لیا ہم سب کو ہمارے اسلام کو اور کربلا میں وہاں سر دے کر بچا لیا حق کا نیت ہو حسین اللہ ہاتھ مانگا تھا ہاتھ مانگا تھا میری ہاتھ پر بیٹھ کرنے کے میں چھوڑ دوں گا ہاتھ پر بیٹھ کر لیتے تو سر بچ جاتا کمبہ بچ جاتا سمجھ گئی آپ ہاتھ کیا ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وائدہ کرنا یداللہ انما یوائیون اگا یوائیون اللہ ہاتھ پر ہاتھ دینا مگر حسین ہاتھ دیئے دیئے نہیں اتنا بھی نہیں معلوم یہ گنگانے والے کلمہ یزید کا پڑھنے والے اس سے محبت کر کے اہلِ بیعتِ اتحار کے خلاف باتیں کرنے والے ان لوگوں کی عقل میں اتنا کیچر بھر گیا اتنے بے وقف ہو گئے یہ اتنے بے سمجھ ہو گئے اگر حسین ملک اور خلافت کے لیے چاہتے تو بیعت کیوں نہیں کرتے کیونکہ مال اور دولت کے عمار لگا دیتا تھا وہ بے شک بے شک خود یزید نے کہا جو چاہے مانگے حسین میں دے دوں گا مگر میرے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں مجھے ہاتھ دے دیں مگر حسین کے حسین ہیں عالی کے بیٹے نبی کے نواسے حسین کے عزیز انہوں نے کہا اے یزید پنیت تو ہاتھ مانتا ہے یہاں ہم سر دینے کے لیے آئے سر دینے کے لیے ہم سر دینے کے لیے مگر ہاتھ کیا ہے وہ یہ ہاتھ میں کیا ہے یہ ہاتھ میں اب آپ لوگاں دیکھتے ہیں پنجا میں نشانی یہ سے رکھتے ہیں پنجا چھوٹے ہیں اس کے کیا بھوتے ہیں پنجا بولے تو چاندی کے بنے ہوئے نہیں پنجا بولے تو ہاتھ بہی ہاتھ کا نام پنجا کیوں بولے پنجا پانچ انگلیاں لکھو ہے ہاتھیلی ایک ہے انگلیاں پانچ ہیں اسی پانچ انگلیاں جس ہاتھیلی سے وابستہ ہے اسی کا نام پنجا ہے اسی کو ہم پنجتنے پاک کہہ دے یہ قرآن سے صابیت ہے حدیث سے صابیت ہے بہت سمجھ بھی آئی تو یہ پنجتنے پاک ہیں اب حسین کا ہاتھ جب یزید نے مانگا تو صرف حسین اکیلے کا نہیں مانگا اسی ہاتھ میں پانچ تن ہیں پانچ تن ہیں اگر ایک حسین ہاتھ دے دیتا تو پنجتنے پاک اس پلید کے ہاتھ میں چلے جاتے حسین سر دے کر پنجتنے پاک کی آفرور بچا لی عزت بچا لی اسلام کو بچا لیا احسان ہے حسین کا دین پر اسلام پر اور دوسری بات ہاتھ ہی تو مانگا تھا کیا تھا حسین جاتے ہیں ارے نادان یہ ہاتھ جو حسین کا مانگ رہا ہے یہ ہاتھ حسین کا نہیں ہے یہ ہاتھ علی کا ہے یہ ہاتھ علی کا ہے یہ ہاتھ علی کا ہے میں ہاتھ دے دوں تو ہاتھ علی کا آئے گا جو آئے گا وہ ہاتھ علی کا نہیں ہے وہ ہاتھ نبی کا ہے کیونکہ علی نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا جب وہ ہاتھ نبی کا ہے تو نبی کا ہاتھ آئے گا وہ نبی کا ہاتھ نہیں ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ نسبت ہے کیا ہے یہ یہ نسبت ہے یہ connection ہے کیا ہے یہ connection ہے یہ ایک تاہ سے دوسری تاہ کو جڑنا ہے یہ تاہ سے دوسرے کو connection دینا ہے جب ہاتھ حسین کا ہے تو علی کا ہے علی کا ہے تو نبی کا ہے نبی کا ہے تو خدا کا ہے خدا کا ہے اس کی دلیل �ور پتہ میں ہے یہ دلیل ہے جس کے ہاتھ پر ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہے کیا ہے اب حسین کو اس لیے نہیں کہا پیرے نبی نے ہاتھ حسین کا علی کا ہاتھ نبی نبی کا ہاتھ اللہ کیا ہے اللہ کیوں کہا جو بھی حسین سے ہاتھ ملائے وہ اللہ سے ملائے گا صبح قیامت تک سلسلہ یہ حسین زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے غوثِ عاظم کے ہاتھ سے زندہ ہے خواجہ کے ہاتھ سے زندہ ہے محبوبِ الٰہی دہلی کے ہاتھ سے زندہ ہے بندہ نماز کے ہاتھ سے زندہ ہے بابا فرید کے ہاتھ سے زندہ ہے دنیا کے ہر حسنی حسینی سعداد جتنے بھی قابل شرع و طریقت ہے ان کے ہاتھوں پر حسین زندہ ہے اللہ کا ہاتھ ہے سعداد حق حسین جاؤ حسین جاؤ حسین اسی لئے جب ہاتھ دینا ہے تو پہلے دیکھو کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں کسی آتوں پانتوں کے ہاتھ میں کسی باگی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ چلا جائے سر دے دو مگر ہاتھ نہیں دیکھو کہ کس کی ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو کون ہے وہ بے سرجے سوچے دے دیں گے نا دنیا اور دین دو بھی برباد اسی لئے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاتھ میں ہو جب اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو سبانہ ہم کو دشمنوں سے ڈر کیا دوزر سے عذاب سے ڈر کیا دوزر تو ان کو مبارک جن کا ہاتھ کٹا ہے سمجھتے رہا کس کے ہاتھ کٹے ہیں ان کو مبارک ہم تو اس کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہے جہاں وہ رہے گا ہم وہاں رہے گا ایک بار تھامنے ہاتھ وہ کبھی نہیں چھوڑتا رحم کی ایک بار ہو گیا تو وہ رحم ہمیشہ کرے گا ایک بار طرف داری کرنی گی تو ہمیشہ کرے گا ایک بار مدد کرنی تو ہمیشہ مدد کرے گا پھر دوبارہ مدد کر کے رحم کر کے دوبارہ سزا نہیں دیتا یہ اس کے شان کے خلاف ہے لا مبدل لکلیبات اللہ جو ایک بار کہنے وہ بدلتا نہیں ہے اس لئے وردات کربلا ہم کو یاد دلاتی ہے یاد حسیب کی ذکر حسیب کا اور ان کے گھر والوں کا اور بولا علی کا پنجتن پاک کا اس لئے ذکر کر کے ہم اپنے دلوں کو اس لئے منور کرنا چاہتے ہیں اور مجلع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ذکر سے ہمارا ایمان اور بھی سمرتا جائے مضبوط ہوتا جائے اور ہم اہلِ بیتِ اطحار کے وفادار بنتے چلیں گے جب یہاں وفادار بنیں گے تو وہاں بھی وفادار ہی رہی گے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کس کونسر پہ یہ دو مجھ سے آ کر ملیں گے کاراللہ کہاں ملیں گے کونسر پہ ملیں گے انتظار کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اے حسین ہم یہاں بھی آپ کے وفادار و غلام ہیں اور وہاں بھی آپ کے وفادار و غلام بن کر رہیں گے اب آپ کا کام ہے کونسر پہ ساقی کونسر سے شفاعت دلانا بارالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال حسن اور حسن کے دو کتے دونوں ہاتھوں میں پکڑیں گے یہ ایک ہاتھ میں ہرا دوسرے ہاتھ میں لال یہ دو پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے کہ اے اللہ تیرے دین کے خاطر تیرے بندوں کے خاطر میرے ابا کی عمد کے خاطر میں نے اپنے دو لالوں کو شہید کر دیا ہے کہ اے اللہ اس کے بدلے میں ساری عمد کو بخش دیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ بی بی فاطمہ خاتون جنت رجل اللہ عنہ میں یہ ایک پوچھی لکھا تھا کیونکہ میرے نبی نے جہیز میں سے ایک چٹائی یہ ایک سراہی یہ ایک سہنک دیا تھا اور یہ ایک چکی آتا پیچھنے دیا تھا یہ دو جہاں کے آقا کی بیٹی کا جہیز ہے ایسا جہیز کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا اتنا بڑا جہیز ہے تو بیٹی نے کہا کہ اے ابا جان یہودیوں میں دوسروں میں اتنا اتنا مان جاتا ہے اے یا رسول اللہ اے ابا جان میرا یہ جہیز ہے تو میرے نبی نے فرمایا تھا یہ پرچیب کی تحریر تھی تو کہا نبی نے اے میری بیٹی جہیز تو مانتی ہے میں نے تو میری ساری امت کو تیرے جہیز میں دے دیا ہے بیٹی تو تو خاتون ہے جنت کی تو تو عورتوں کی سردار ہے ساری میری امت تیرے جہیز کا سامان ہے تو جہاں رہے گی میری امت بھی وہی رہے گی با سمر میاری آپ کو یہ اتنا کرم ہے پنجتنے پاپ کا اس بنہگار امت پر تو ہم کیسے ان کو یاد نہ کریں ہم کیسے ان کو یاد کر کے اپنے دلوں کو نور نہ کریں یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہم کو الحمدللہ سنیوں میں پیدا فرمایا ذکر حسین کرنے والوں میں پیدا فرمایا اگر وہاں بھی بن جاتے لانت ہے ایسی وہاں بیت پتہ نہیں یہ نسبت ہے کیا ہے یہ خدا بھی وہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمایا ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی صحیح معنوں میں صحیح راستے پر چلنے کی سچائی و صداقت کی اور بھائی چار کی یار و مددگاری کی ایک دوسرے سے صلاح رحمی کی اللہ تعالیٰ انہی کی نزبت سے ہماری تمہاری اور آنے والے سارے نسلوں کی اور سارے مسلمہ امت کی مغفرت و نجات فرما دیں اللہ تعالیٰ ہر ایک من کو اور ہر ایک آنے والے بیٹھنے والے سننے والے عقیدت منوں کے سارے دامنوں کو مالا مال فرما دیں ایمان کی دولت سے اور جائش دنیا اور آخرت میں سکھ رول بنائیں اور عمر دراز فرمائیں ہر آدید بھی بلاہوں کو دور کافور فرمائیں ہر حوار اسے ارضی و فکی سے بچائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا سچا عاشق اس کے رسول کے اہلِ بیتِ اتحار کے سچے وفادار بنا کر جب تک زندگی رہے ایمان پر مسلم اور جب وقت ہو آخر جانے کا تو ہمارا خاتمہ بلخیر ایمان پر نصیب فرمائیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الادلتی حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد باللہ رف العالمين یا نبی سلام علیکا یا رسول